دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے ساتھ جب کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے تو وہ نفرت میں کیوں آ رہا ہے اب ایک سوشل میڈیا پر جو پوسٹر ہے وہ بہت تیجی کے ساتھ پائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کاریخ کا پتہ نہیں چلتا ہے کچھ چیزیں آگے پیچھے بھی ہوتی ہیں لیکن یہ سوشل میڈیا پر روفل گاندھی کر کے انہوں نے ڈالا ہے پوسٹر کوئی بڑی سامانی سی بات ہو گئی ہے پوسٹر میں لکھا مسلم بیپاریوں کا گاؤں میں پرویش نشید ہے روفل گانی نے لکھا ہے موڈی جی اور یوگی جی آپ سے اکتا کی بات کرتے ہیں یہی بھارت کو ایک کیا توڑ کر رکھ دیا اب یہاں پر اس تصویر کے پیچھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پرانا ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں پہلے بھی آئی ہیں لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ یہ اتنا سامانیزہ ہو چکا ہے کہ کئی جگہ پر ایک جیسا بھی لگتا ہے اور واقعی میں کئی چیزیں پرانی بھی ہوتی ہیں جو آ جاتی ہیں لیکن یہ ہے تو ہمارے ہی آس پاس کا یہ بڑا سوال ہے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ بار بار آرتک بہشکار کے نعرے جو لگائے جا رہے ہیں ان پر کوئی روک کیوں نہیں لگا رہا ہے ان پر روک اگر لگائی گئی ہوتی ہے صحیح کاروائی ہوتی اچت کاروائی کی گئی ہوتی تو شاید آج اس طرح کی تصویریں دیکھنا بن ہو جاتا لیکن کیا کچھ لوگوں کا مقصد بن گیا ہے اس طرح سے نفرتیں بھیدانے کا یہ سوال آپ بھی پوچھئے اور میڈیا کو بھی مجبور کیجئے جرنو میرر نے ایک ویڈیو ڈالا ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا سامانیزہ ہو گیا ہے یہ تو بلکل ابھی کا ہے اور اس کی اوپر کوئی ویواد بھی نہیں ہے اتراکھنڈ دہردون کے ہنول میں آیوجت ہندو دھرم صبح میں سادووں نے مسلمانوں کے آرتک بحشکار کا اعلان کیا بولے اتراکھنڈ میں کسی بھی غیر سناتنی کو نہ تو بسنے دیں گے اور نہ ہی رہنے دیں گے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کس کا انجباگ تندہ لگا لیتا ہے دوسروں یہ ویڈیو تو بہت لمبا ہے لیکن میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے ڈالوایا ہے جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایک اس طرح سے آرتک بحشکار کی باتیں کی جا رہی ہیں آرتک بحشکار کی باتیں کس کی طرف سے کی جا رہی ہیں وہ لوگ جو ستہ دھاری دل کا سمرتن کرتے ہیں وہ لوگ جن کو کہیں نہ کہیں شاید ایک پولٹیکل پارٹی سے بہت پیار ہے اور صاف طور کی اوپر وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں کا آرتک بحشکار کیا جائے ان سے کوئی سامان نہیں خرید جائے تاکہ یہ گھڑ گھڑ کے ختم ہو جائے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم کس طرح سے برین واش میں آ گئے ہیں ہمارا برین واش ہوا ہے کیسے ہم نفرتوں کا شکار ہو گئے ہیں اور اس نفرتوں کو کہاں لے کے جانے والے ہیں اس کا اندازہ شاید ہمیں ہے نہیں میں آپ کو جگدرپور 36 گڑ کا ایک ویڈیو دکھاتا ہوں ارنم بٹچر جی نے ڈالا ہے اور لکھا جگدرپور نے مسلمانوں کے آرتک بحشکار کی شبت اور ان کا کہنا ہے کہ شاندار یہ ہے اصلی ہندو کی اصلی پہچان آپ خود سوچئے کہ یہ اس کی اوپر گورانویت ہو رہا ہے ویڈیو دیکھئے کیسے ساموہک شبت لی گئی ہے اور صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ عیسائیوں کے بھی آرتک بحشکار کیلئے گئی ہے یہ چیزیں اتنی سامانی سے کیوں ہو گئی ہیں یہ بات اتنی زیادہ عام کیوں ہو گئی ہے یہ سوال آپ اپنے آپ سے ضرور پوچھے گا اور آس پاس کے لوگوں سے یہ پوچھے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دیکھا آپ نے کس طرح سے شبت لی گئی چھتیز گڑ میں جگدرپور کے علاقے کے اندر مسلمان اور عیسائیوں کے آرتک بحشکار کی شبت لے رہا ہیں جو کٹرپنتی ویچاردارہ کے سمرتھک ہیں بھادپا کے سمرتھک ہوں گے اس ویچاردارہ کے سنگ کے سمرتھک ہوں گے اور اس کی اوپر چھتیز گا پولیس کیونکہ وہاں کانگریس کی سرکار ہے تو ان کا کہنا ہے کہ سنگان ملیا گیا ہے معاملہ ڈی آئی جی صاحب کا جو بیان چپا ہے جہاں چل رہی ہے ترنت کارواہی کیا ہے گی لیکن آج سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کارواہی ہیں اگر صحیح وقت پر صحیح سمائے پر ہوتی تو آج شاید اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں اسی دہرہ دون کا جہاں ہے اس سے پہلے جو نفرت کی میں نے آپ کو ایک پورا کا پورا کیس دکھایا ایک پورا ویڈیو دکھایا تھا مسلم ڈیفنس فیڈریشن ہے ستھان ہنول دہرہ دون اکترہ کھائن ایک ہندو دھرم صبح میں چرم پنتی بکشو نے غیر ہندووں مسلمانوں اور عیسائیوں کے آرتک بہشکار کا آوان کیا تین بکشو نے انہیں اترہ کھڑ میں نہیں لہنے دینے کی قسم کھائی جبکہ آنے نے انہیں راجے سے باہر نکالنے کے لیے ہنسہ تک کا استعمال کرنے کی بات گئی دیکھ دیجئے اس کا بھی ایک انجوار یہ جو نفرت بازی سے بھری دھرم پنچائیتیں ہوئی ہیں دھرم کی سمائن ہوئی ہیں ان کو روکا کیوں نہیں گیا ہے سرکار کی منشاہ پہ یہ سوال ضرور کھڑے کرتے ہیں دیکھئے سویٹ دوستو یہی ساری کی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں جو میں نے جگدلپور کا کیس آپ کو سنایا سامو ایک چھپت کا زینک بھاسکر نے اس کو لکھا غیر ہندو سمودائیوں سے کچھ نہیں خریدیں گے بیچیں گے بی جے پی نیتاون نے مسلمان عیسائیوں کے آردھک بہشکار کا سنکلپ لیا سی ایم بولے انہیں صرف نفرت اور ہنسہ پہلانے دیکھئے تو ایک اور چیز پتہ چلتی ہے جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا سامو ایک شپت کا جگدلپور کا اس میں جو شپت لے رہے ہیں کہ مسلم سمودائی کے اور عیسائی سمودائی کے لوگوں کا آردھک بہشکار کریں گے ان سے کوئی سامان نہیں خریدیں گے نہ ان کو بیچیں گے وہ تو بی جے پی کے سیدھے سیدھے طور کی اوپاریت بتایا جا رہا ہے نیتا رینک بھاسکر نے لکھا بی جے پی نیتاوں نے مسلمان عیسائیوں کے عارت ایک بہشکار کا سنکلپ لیا تو آپ خود سوچئے کیا مان سکتا ہو گئی ہے کیا چاہ رہے ہیں یہ روک کس طرح سے لوگوں کو باٹنا چاہ رہے ہیں کیا سندیش دے رہا ہے سماج کے اندر یہ بڑے سوال کھڑے کرتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہمیں دیکھا تھا کہ ممبئی میں ایک دو کلومیٹر لمبی ریلی نکالی گئی تھی جس میں نفرت بھرے خوب بھاشن بھی ہوئے تھے سرش چوار کے جیسے لوگ بھی جہاں تک مرہ دھیانے وہاں پہنچے تھے کاجر ہندوستانی وغیرہ خوب جم کے نفرت بازی کے بیان تھے آوان ہوئے تھے مسلمانوں کے نرسنہار تک کے اور اس ریلی کے اندر ہندوستان جو اسے کبر کیا تھا ممبئی میں دو کلومیٹر لمبی ریلی نکال مسلموں کے آرتک بہشکار کا بڑا اعلان کیا ہے مائنے یہاں صاف طور کی اوپر بھری گرنے میں چالیس دگری کا ٹیمپریچر تھا اور وہاں پر تیرہ مارچ کو اس طرح کیلی گائیوجن ہوا جس میں یہ سنکلپ لیا گیا کہ مسلمانوں کا آرتک بہشکار کریں گے اور اب اور گاؤں کے اندر جو فوٹو گاؤں کے تصویریں آتی ہیں سامنے اس کے ذمہ دار کون ہے آپ اپنے آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں جاگرن نے لکھا مسلمانوں کے آرتک بہشکار تک پہنچا ہجاب بہباد لوگوں میں نئی سیاسی بحث کا وشہ بنا یہ کرناٹک چناؤ کی جب تیاریاں چل رہی تھیں کچھ وقت پہلے تب اس طرح کے بہبادوں کو طول دیا جا رہا تھا کرناٹک میں تو پریوک شالہ بنائے ہوا تھا ایسا لگتا تھا سنگ کے اپنے ایجنڈیا کی پروپگنڈا کی جس میں سیجھ طور کی اوپر وہاں بھی ہجاب بہباد سے بڑھتے بڑھتے ہی آرتک بہشکار تک پہنچ گیا تھا یہ ساری چیدیں جو ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو صاف طور کی اوپر باٹنے والی نیتیوں کا حصہ ہے لوگ نفرتوں میں آ رہا ہیں نفرت بازی کو پھیلایا جا رہا ہے چرم سیما بھائی پہنچایا جا رہا ہے مسلم سمدائے کے آرتک بہشکار کے پبلک لی آوان کیے جا رہے ہیں کیا کاروائیاں ہو رہی ہیں یا کسی کے اشارے پہ ہو رہایا کسی کے سنکشن میں ہو رہایا یہ سوال بڑا بنتا ہے اور ان سوالوں کے جواب آپ کو کہیں نہیں ملیں کیونکہ سوال پوچھے نہیں جائیں گے آج سب سے بڑا سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کبھی کشمیر فائلز کے مہدنے ہم سے تو کبھی ایک دکیرل سٹوری دکیرل سٹوری جو ہے جس طرح دکیرل سٹوری آ رہی ہے 32000 میلاؤں کا دھرم پریورتن کرا دیا گیا ہے دعویٰ کر دیا مووی نے اور اس کی اوپر کوئی کاروائی نہیں ہے آئیس آئیس کے پاس بھیج دیا گیا 32000 کی مہلاؤں کو جن کا دھرم پریورتن کرا دیا گیا تھا اس کی اوپر کوئی کاروائی نہیں ہے کوئی سوال نہیں ہے آخر کیا چاہت ہے آخر کون لوگ ہیں جو ان کو سنکشن دے رہا ہیں جن کو ان کا فائدہ ملتا ہے اور اب وہ ڈائیکٹر پروڈیوسر کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے آکڑہ بات مت کی دی ہم نے آٹی آئی لگائی ہوئی ہے جب ہمیں آکڑہ مل جائے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے تو مطلب ابھی تک آپ نے بینہ آٹی آئی کے بینہ کسی عدکرت آکڑے کے 32000 لڑکیوں کی گوشنا کر دی آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا وچھے چل رہا ہے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کیجئے کہ آپ اس میں جڑ کے رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہم رہے ہیں ترقی کری ہے اور اگر بھائی چارہ نہیں رہے گا امن نہیں رہے گا اکتہ نہیں رہے گی تو پھر شاید ہم میں کوئی بھی نہیں رہے گا کیونکہ ہم لوگ باروت کے دھیر پر اپنے آپ کو بیٹھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں تو ہم اپنے آپس کے اندر محبتیں بڑھانے ہیں ایسا کام کی دیئے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے لوگوں کو واتساپ گروپس کے اندر شیئر کیجئے گا لائیو ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے جائے ہند جائے بھارت